اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لو سوال یہ ہے کہ پولر کیپسٹر اور نون پولر کیپسٹر میں کیا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ جو یہ والا کیپسٹر آپ کو دیکھ رہا ہے نا یہ میرے پاس ہے میرے پاس یہ 332 پی کو فیرارڈ کا کیپسٹر ہے ٹھیک ہے مجھوسٹی کے لئے ھائیٹ کامیٹے کا میرے پاس پسوچز کس میں میرے پاس یہ پس سمیمانぁ دیکھت میں sharing کے لئے CartAS موقع کے لئے семھوسٹی مگو رات perfection مجھوسٹی ھائیٹ ہے کیوں use کرتے ہیں کب� use کرتے ہیں کیسے use کرتے ہیں یہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ والا میرے پاس سوال یہ ہے کہ یہ والا capacitor یہ selling Sounds کیوں ہے تو سب سے پہلے환불之 neighbours کی noir capacitor کی نشانی یہ Laden دونوں legs آپ کو دکھرا ہوئا pełens لیگс آپ کے پاسแفتش نمی幅 ہوگم یا یہاں کے پاس ہوں گی equal ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس کی دونوں legs وہ equal ہیں تو یہ کونسا ہے میرے پاس non-polarized اس کے بعد یہ والا میرے پاس یہ والا میرے پاس کونسا ہے یہ میرے پاس polarized capacity تو یہ والا میرے پاس کونسا ہے کیوں polarized کیوں ہے کیونکہ سب سے بڑی نشانی اس کی legs کے ایک leg چھوٹی ہوگی یعنی یہ والی positive اور یہ والی negative ہے تو دوستو یہ میرے پاس کونسا ہوگا polarized capacitor ٹھیک ہے تو polarized capacitor ہمیں کیا ضرورت ہے کہ polarized capacitor کو use کریں اور non-polarized کو کہاں پر use کریں کس طریقے سے use کریں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو نا میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ جو جو میرے پاس polarized capacitor ہوتا ہے نا polarized capacitor جو نا وہ صرف one way کے اندر connect ہو سکتا ہے ٹھیک ہے polarized capacitor کس میں one way میں connect ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ والا جو میرے پاس polarized capacitor ہے اس کو آپ circuit میں ایسے ہی لگاؤ گے یعنی کہ positive اور negative یوں کر کے نہیں لگا سکتا آپ ایک one way میں ہی لگانا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر difference ہو اور اس کے اندر polarity کا کوئی وہ نہیں ہے مدب اس کے اندر آپ یہ کر سکتا ہو کہ آپ positive میں لگاؤ آپ negative میں لگاؤ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے اس کے پاس جو نا no implicit ہے ٹھیک ہے no implicit polarity ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا ہوتی ہے one way circuit polarity ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا سب سے یہ ایک اور difference ہے ٹھیک ہے اچھا اگر دوسرے difference کی اگر میں بات کرتا چلوں تو جو میرے پاس non polarize ہے یعنی کہ یہ والا جو capacitor ہے non polarize یہ والا جو میرے پاس capacitor ہے یہ والا capacitor میرے پاس high tolerance ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے اس کے پاس اس کی کیا ہوتی ہے high tolerance ہوتی ہے اور اس کی کیا ہوتی ہے low tolerance ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس capacitor کو ہم لوگ جرنلیز جب ہمارے پاس ac اور dc دونوں circuit ہوتے یعنی کہ ایک circuit میں جب میرے پاس ac بھی ہوگا اور dc بھی ہوگا ٹھیک ہے تو میں اس کیپیسٹر کو use کروں گا bypass capacitor as a bypass capacitor use کرتا ہوں میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں اس کیپیسٹر کو میں ہمیشہ جب بھی میں use کروں گا اس کیپیسٹر کو تو اس کے اندر میں as a filter use کرنے والا ہوں اس کو ٹھیک ہے as a filter rectifier circuits وغیرہ کے اندر جنہ میں اس کو use کروں گا صحیح ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں اس کے علاوہ دوستو اگر میں بات کروں اس کے اوپر non-polarized کے اوپر تو non-polarized capacitor pure ac circuit کے لئے use ہوتے ہیں چھیک ہے کیونکہ ان کی جنہ high frequency filtering ہوتی ہے صحیح ہے small capacitance ہوتی ہے اس کی pico high کیونکہ high filter ہوتے ہیں اور small capacitance ہوتی ہے آپ کو خود بتا کہ 332 pico فیراد کا capacitor ہے ٹھیک ہے تو high tolerance tolerance کیا ہوتی ہے tolerance ایک ratio ہوتا ہے جس میں آپ بتایا tolerance ایک aspect ratio ہوتا ہے کہ اس ratio کے اندر یہ چیز کام کرے گی یعنی کہ capacitor minus 20% سے لے کے positive 80% کام کرے گا ٹھیک تو یہ والا capacitor بھی اس میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ والا capacitor کیا ہوگا کہ یہ بھی ایسی کام کرے گا کہ minus 10% سے لے minus positive 70% تک ٹھیک تو یہ میرے پاس یہ کیا ہوگا اس کی tolerance کہلائے گی صحیح تو یہ پر اس میں ویسے capacitor میں جنرلی لکھا ہوتا ہے اس میں جنرلی جی تو اس میں یہاں پر دیکھو تو یہاں پر لکھا ہے آپ کو دیکھ رہا ہو 1 kv لکھا ہے نیچے یہاں پر نا تو 1 kv کا مطلب k کا مطلب k جو نا وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ tolerance کی کتنی ہوگی کہ جنرلی کوڈ ہوتا ہے صحیح تو اس کے علاوہ اگر بات کریں تو دوستو اس کے اندر اور اس کی difference کی بات کروں تو اس کے اندر یہ والے capacitor میرے پاس کون سا ہے پالرائز capacitor جنرلی میرے پاس جو DC circuits ہوتے ہیں جس کے اندر میں پاس DC بھی اپلائے کرنا ہوتا اور AC بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم لوگ کون سے یہ والے capacitor use کرتے ہیں اور non polarised capacitor only pure for kis کے لئے ہوتے only for AC circuit کے لئے تو دوستو یہ ان کے اندر وہ difference ہے اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میں اپنے 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 بتائیں یہ میں آپ ایک دفعہ اگر generally show کر دوں تو friends آپ یہ پر دیکھ سکتے یہ میں ڈیفرینس لکھے میں اس کا symbol non polarised symbol یہ ہوتا polarised یہ ہوتا ہے اس کے اندر no implicit یہ سارے difference میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے اندر میرے پاس کون سا ہے یہ non polarised اور میرے پاس polarised یہ differences آپ دیکھ سکتے ہو یہ non polarised capacitor generally these this this یہ سب آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر high tolerance good اور یہ سارے ڈیفرینس میں نے آپ کو لکھے میں یہ low temperature پر work کرتا ہے کیونکہ آپ دیکھ بلاس ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ capacitor دیکھ سکتے ہو آپ اس کے اندر یہ ہے high good temperature maintain کر سکتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ میرے پاس لکھا ہے 105 centigrade تک یہ کھر سکتا آپ بھی دیکھ سکتے اندر دیکھ سکتے 105 centigrade تک یہ کر سکتا جیسے power لائنز کے اندر بھی ہم اس کو use کر دیں اور بہت type کے capacitor ہوتے ہیں بہت یہ پر جنرلی میں آپ کو صرف ان دونوں کے ڈیفرینسز کے لئے میں نے